کیسے آپ سب؟ آج ہم نے جو ٹوپک پڑھنا ہے نا اس کا نام ہے گلائسامک انڈیکس بہت ہی امپورٹن ٹوپک ہے نیوٹریشن کے اندر ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کو جتنا ہو سکے آسان طریقے سے اس کو پڑھیں گے گلائسامک انڈیکس is a number from zero to hundred assigned to food یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو گلائسامک انڈیکس ہے نا وہ ایک سکیل ہے جس کے اندر نمبر ہوتے ہیں zero سے لے کر hundred تک ٹھیک ہے جو کہ کسی بھی فوڈ کو دے دیا جاتا ہے کوئی بھی نمبر zero سے لے کر hundred تک کیونکہ یہ گلائسامک انڈیکس جو سکیل ہے نا یہ basically zero سے لے کر hundred تک نمبر پر مشتمل ہے اور جب ہم نے کسی بھی نمبر کو کوئی کسی بھی فوڈ کو کوئی بھی نمبر دینا ہے تو according to how much the food rise blood sugar level within two hours کہ وہ فوڈ کتنا blood rise کرتا ہے within two hours اسے کھانے کے بعد اگر آپ کوئی گاجر کھاتے ہیں آپ سیپ کھاتے ہیں آپ پوٹاٹو کھاتے ہیں تو وہ پوٹاٹو آپ کی جسم میں جا کے جب حضم ہو جائے گا within two hours وہ کتنا blood sugar level rise کر دیتا ہے اس حساب سے اس کو ایک نمبر دے دیا جائے گا گلائسامک انڈیکس جو ہے اس کے پاس zero سے لے کر hundred تک نمبر ہے یہ ایک سکیل ہے اور وہ اور یہ گلائسامک سکیل ہے یہ ہر ایک فوڈ کو ڈیفرنٹ نمبر دیتا ہے وہ نمبر سکسٹی بھی ہو سکتا ہے وہ نمبر سیونٹی بھی ہو سکتا ہے وہ نمبر نمبر پندرہ بھی ہو سکتا ہے بیس بھی ہو سکتا ہے it is according کہ وہ فوڈ ہماری بوڈی میں جا کے within two hours کتنا blood sugar rise کرتا ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میرا آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا جو صحیح بات ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ نوٹریشن کے اندر ہمیں یہ پرہایا جاتا ہے کہ جو زیرو سے لے کر ہنڈر تک نمبر ہوتے ہیں اور یہ نمبر زیرو سے لے کر ہنڈر تک یہ ہر فوڈ کو الہیدہ لہیدہ نمبر دے دیا جاتا ہے ہر فوڈ کو الہیدہ لہیدہ نمبر کیوں دیا جاتا ہے اس چیز اس چیز کے مطابق یا اس بات کے مطابق کہ وہ فوڈ ہماری بوڈی میں جا کے within two hours کتنا blood rise blood sugar level کتنا high کر دے گا اگر تو وہ نہیں کرتا high کم کرتا ہے تو وہ low کلاتا ہے low GI food کلاتا ہے اگر وہ درمیانے لہاظ سے ہمارا blood جو ہے وہ آہستہ آہستہ پم کرتا ہے ایک دم سے rise نہیں کرتا تو وہ medium کلاتا ہے medium GI food کلاتا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی چلے ہم next part ہی لیتے ہیں اس کے بارے میں جی تو یہاں پہ دیکھیں کہ glasamidex level low GI یعنی low glasamidex ان فوڈز میں ہوگا یا ان فوڈز کو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس low glasamidex ہے جس فوڈ میں جو نمبر ہے glasamidex کا وہ 55 یا اس سے کم ہے یہ سائنس داروں نے نمبر دیئے ہوئے ہیں فوڈز کو already تحقیق ہو چکی ہے تو جن فوڈز کے اندر 55 یا اس سے less نمبر ہوگا glasamidex کا وہ low GI food کے لائیں گے جن فوڈز کے اندر glasamidex کا نمبر 56 سے لے کے 69 تک ہوگا ان کو medium GI یا medium glasamidex فوڈ کہیں گے آپ انٹرنیٹ میں سے دیکھیں تو چارٹ سامنے آ جائے گا اس چارٹ میں لکھا ہوگا کہ پوٹاٹو جو ہے وہ medium میں آتا ہے یا high میں آتا ہے اس میں کتنا کون سا نمبر ہے اس کا تو اس نمبر سے حساب سے اس کو divide کر دے جائے گا ان تین کٹیگریز کے اندر جن فوڈز کے اندر high GI ہوگا ان فوڈز کی جو نمبر ہے وہ more than 70 ہوگا ٹھیک ہے جی more than 70 یہاں پہ ہمارے پاس example ہے جو کہ low GI food کی example ہے یعنی کہ low glycemic index food کی example sweet potato یعنی شکر گندی شکر گندی کے اندر definitely 55 سے less ہوگا انڈکس نمبر اس کا اسی لئے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ low GI food ہے چلے جی یہاں تک i hope کہ آپ کا clear ہو گیا ہے then ہمارے پاس ہے brown rice brown rice جو ہے وہ example ہے medium glycemic index food کی definitely جو brown rice ہیں ان کے اندر جو نمبر ہوگا index کا یعنی گلاسمی index کا وہ 56 سے 69 کے درمیان درمیان ہوگا اس لئے brown rice جو ہے وہ medium GI میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو example دکھاتے ہیں high GI food کی example یا high glycemic index food کی example ہے white rice white rice کے اندر جو glycemic index ہے وہ more than 70 ہے یعنی کہ ان کا جو glycemic index نمبر ہے وہ more than 70 ہے اس لئے جو white rice ہیں وہ high GI food کی example ہے یا high glycemic index food کی example ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے گا مجھے آپ کی سبسکرائب کی ضرورت ہے جویدрос کو دیجت کر دیجئے گا ہے آپ کو دیجئے گا جوزیید ساب گا aram